اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں موت آنے کی تین نشانیاں جب یہ تین نشانیاں پوری ہو جائیں تو سمجھ لینا کی موت کا وقت قریب ہے تو دوستو وہ کون سی تین نشانیاں ہیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا نیند کے بعد یہ ایک کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جو بھی یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی لانت خریدتا ہے اس بندے پر اللہ کی لانت ہوتی رہتی ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ ناراض کب ہوتا ہے یعنی اللہ کے ناراض ہونے کی وہ کون کون سی نشانیاں ہیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا نہیں اور دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا چھے لوگوں سے کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چھے لوگوں سے جھگڑا کرنا مناسب نہیں پیارے دوستو سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ مالک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میری روح قبض کرنے کے لئے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لئے آئے ہو تو مالک الموت نے عرض کیا کی اے اللہ کے پیغمبر میں روح قبض کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آیا ہوں تو یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کی ٹھیک ہے لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لئے آؤ تو آنے سے پہلے کوئی قاسد کو میری طرف روانہ کرنا کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا تو مالک الموت نے کہا کی میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لئے آؤں گا تو اس سے پہلے دو یا تین قاسد کو آپ کی طرف ربانہ کروں گا اور وہ آپ کو اطلاع دے دیں گے چنانچہ ایک وقت آیا جب مالک الموت علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آگئے اور روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاسد بھیجوں گا کوئی پیغام دینے والے بالے کو آپ کے پاس بھیجوں گا اچانک آ کر روح قبض نہیں کرو گے تو حضرت مالک الموت علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاسد بھیجے تھے اور وہ بھی تین قاسد بھیجے تھے حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہا وہ کون سے قاسد ہیں مالک الموت علیہ السلام نے کہا پہلا قاسد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے کالے اور سہابال جو ہوں گے وہ سفید ہونے لگیں گے دوسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور تبانائی تھی وہ ختم ہونے لگی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگی تیسرا قاسد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بلکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنے لگی تو یہ تین نشانیاں مالک الموت علیہ السلام نے بتلائیں اور حضرت مالک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریبا میرے پیغام آتے رہتے ہیں لیکن لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا نیند کے بعد یہ ایک کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جو بھی یہ کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی لانت خریدتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی رہتی ہے حضرت علی کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور دست عدب کو جوڑ کر کہنے لگا یا علی میں محنت تو بہت کرتا ہوں لیکن اس محنت کا صلح نہیں ملتا مسائل اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو حضرت علی فرمانے لگے اے شخص تمہارا چہرہ یہ بتاتا ہے کہ تم نیند سے اٹھنے کے بعد فرشتوں کی لانت خریدتے ہو اور اسی لانت کی وجہ سے تمہارے کام بگڑنے لگے ہیں اور تم پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ کہنے لگا یا علی میں فرشتوں کی لانت کیسے خریدتا ہوں حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا جب اللہ کا بندہ سوتا ہے آرام کرتا ہے تو اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جو میرے بندے آرام کر رہی ہیں ان کے سرحانے کھڑے ہو کر میری رحمت اس بندے پر نازل کرتے رہو لیکن جب کوئی انسان نیند سے جاگنے کے بعد کسی گنہ کا ارادہ کرتا ہے یا کسی انسان کے لئے غلط سوچتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کے دربار میں فریاد کرتے ہیں یا اللہ یہ بندہ نیند سے اٹھنے کے بعد تیری مخلوق کے لئے برا سوچ رہا ہے گنہ کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ فرشتے اسی بندے پر لند کر کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور یوں اس انسان کی پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں اس کے کام رکنے لگتی ہیں یاد رکھنا جب بھی تم صبح سو کر اٹھو تو یہ یقین رکھو کہ اللہ کے فرشتے تم پر رحمتیں نازل کرنے والی ہیں اور تم اللہ کا نام لے کر دن کا آغاز کرنے کی آدد بنا لو جب فرشتے تمہیں دیکھیں گے کہ تم اٹھتے ہی اللہ کا نام لے رہی ہو شکر کر رہی ہو اللہ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہو تو وہ تم پر رحمتیں نازل کریں گے اور پھر وہی رحمتیں برکتیں بن جائیں گی اور تمہاری زندگی خوشحال ہونے لگے گی دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض کب ہوتا ہے کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے اللہ کے ناراض ہونے کی تین نشانیاں پیارے دوستو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے اتنے گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا ہے لیکن دوستو جب ہمارے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں سزا تو دیتا ہے لیکن ہم اس سزا کو محسوس نہیں کرتے پیارے دوستو نیکی کے کاموں میں سستی کرنا کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے لمبے عرصے تک قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے دوستو اللہ جب ہم سے ناراض اور خفہ ہوتا ہے تو وہ رزق کو وند نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کہ فلا انسان میرا نافرمان ہے اس کے گھر میں میرے سورج کی روشنی نہیں جانی چاہیے چاند کو منع نہیں کیا جاتا کہ فلا انسان کے گھر میں چاند کی روشنی نہیں جانی چاہیے بلکہ جب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو وہ ہدایتوں کو روک دیتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ برکتوں کو روک دیتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو تو کیا کرتا ہے تب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے ناراض ہونے کی تین نشانیاں ہیں پہلی نشانی جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش کو بے وقت کرتا ہوں یعنی جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے تب میں بارش کرتا ہوں اور جب فصل بوئی جاتی ہے تو بارش کو روک دیتا ہوں دوسری نشانی اللہ نے فرمایا میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں مال اور دولت بکھیل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں اور تیسری نشانی اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں حکومت ظالم اور بیوقوف بادشاہوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں دوستو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو تو کیا کرتا ہے تیرے راضی ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب میں خوش ہوتا ہوں تو حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دے دیتا ہوں اور پیسہ نیک لوگوں کو دے دیتا ہوں اور بارش وقت پر کرتا ہوں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا چھے لوگوں سے کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چھے لوگ ایسے ہیں جن سے جھگڑا کرنا مناسب نہیں نمبر ایک سردار کیونکہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ آدمی جھگڑا کرے گا تو خود ہی اپنی رسوائی اور ذلت کا سامان اکھٹا کرے گا کیونکہ سب لوگ قوم کے سردار کی ہی بات مانیں گے نمبر دو قوم کے فقیح سے بھی کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا یعنی جو عالم ہے اسے اللہ نے علم کی بہت سوجبوج عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ بھی جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے نمبر تین بچے کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ وہ تو بچہ ہے اور تم سمجھدار ہو اور سمجھداری سے کام لو نمبر چار عورت کے ساتھ بھی کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہے وہ آپ کی عورت ہو یا کسی دوسرے کی عورت ہو نمبر پانچ کمینے آدمی سے بھی کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا کیونکہ کمینہ آدمی تو خود ہی کمینہ ہے اور اس سے جھگڑا کر کے آپ کمینے نہ بنو نمبر چھے بدزبان آدمی بدزبان آدمی سے بھی کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے دوستو کی وہ کب کیا بول دے تو دوستو یہ چھے لوگ تھے جن سے جھگڑا کرنے کے لیے حضرت علی نے منع فرمایا ہے موسیقی